لیکن آج کے دن میں کیا کچھ ہے جیسے نائن الیون آج ہے اور آج سے گیارہ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر دو بڑی ٹاورز پر جہاز ٹکرایا گیا تھا اور اس کے بعد نعرہ ایک ہوا تھا وار اگین اس ٹیرر اور وار اگین اس ٹیرر جو تھا وہ افغانستان کے لیے کیا گیا تھا اور آج بیس سال مکمل ہوئے تھے لیکن آج کا دن تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ طالبان نے آج حکومت کے لیے حلب برداری کی تقریب رکھی تھی اور فیلحال اس تقریب کو فیلحال ملتوی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے طالبان کی تقریب حلب برداری اب پلان میں نہیں ہے اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ گیارہ سبتمبر کو تقریب حلب برداری اب پلان کا حصہ نہیں ہے زبی اللہ مجاہد نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور صاف کر دیا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیلحال طالبان حکومت کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہے کیونکہ لگاتار مختلف ممالک کی طرف سے قطر حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا مغربی دنیا کے کئی لیڈروں نے رابطہ کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا جہاں ایک طرف سے انتیاب پسندی اور دہشتگردی کے حوالے سے آج کے دن کو یاد کرتے ہیں وہیں پر طالبان نے آج کے دن کو حلب برداری کی تقریب کے لیے چنا ہے شاید یہ سریحن صحیح نہیں ہوگا یہی وجہ کہ روس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ آج کے دن کی تقریب میں نہیں جائیں گے اور اب خبر آ رہی ہے کہ لگوگ بہت سارے لیڈرز کی طرف سے جب یہ معذرت ظاہر کی گئی اس کے بعد طالبان انتظامیہ نے فیلحال یہ جو سیرمنی آج ہونی تھی اس کو لے کر فیلحال اسلامی امیرات کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے وہ کہا گیا کہ فیلحال یہ تقریب جو ہے وہ نہیں ہوگی تاہم لیڈرشپ آلیڈی کام کر رہی ہے طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نو منتخبہ لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے ماتھت محکموں کی میٹنگز اور دیگر جائزہ کاموں کا جو ہے وہ شروعات کر دی ہے تاہم قطر چین پاکستان اور دیگر ملکوں کو آج کی تقریب کے حوالے سے جو تو وہ ہم پر دعوت نامے گئے تھے لیکن نائن الیون کی تقریب کو دیکھتے ہوئے اور یو ایس و نیٹو ایلائنس کی طرف سے لگاتار قطر انتظامیہ سے کہا گیا تھا کہ آج کی تقریب حلو برداری کو جو ہے وہ روکا جائے اس کو پوسپون کیا جائے تو فیلحال خبر یہی ہے کہ یہی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ فیلحال اس حلو برداری کو فیلحال ملتوی کر دیا ہے اب پاکستانی ٹیلویجن چینلز کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاری ہے کہ طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی ایک نیجی ٹیلویجن چینلز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ابوری کابینا کی حلو برداری کے لیے تقریب اب پلان کا حصہ نہیں ہے اس سے قبل جو آج سے دیس سال قبل جس طرح سے نیٹو افواج اور جس طرح سے امریکہ نے وار اگنس ٹیلر کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس وقت ان کی سب سے زیادہ پریورٹی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اقدامات کیے جائیں افغانستان کے اندر صورتحال بہتر ہو نہ کی کسی طریقے کی پریشانی ہو تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فلحال تقریب جو ہے وہ نہیں ہو گیا اب یہ حصہ پلان کا حصہ نہیں ہے سیدھے بڑھتے ہیں جی رحمت کلیم اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں رحمت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے فٹا ورچے اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے پہلے تو کل رات دیر گے تک کی خبر یہ تھی کہ آج تقریب ہونی ہے حلہ برداری کی تقریب ہے اور خود زبیر اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آج گیارہ سپٹمر کو جو ہے وہ تقریب حلہ برداری ہو گئے اور بازابتہ کئی ملکوں کو دعوتہ میں بھی ارسال کیے گئے تھے تو کیا میں یہ مانوں کہ مغرب دنیا کے باثر شخصیات کی طرف سے جو قطر انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب پلان میں پھر تبدیلی ہوئی ہے یا اب پلان کو ترق کر دیا گیا ہے کوئی بڑی حلہ برداری کی تقریب نہیں ہوگی یہ دیکھیں بالکل اس پورے مسئلے پر طالبان کی طرف سے یا افوان کی طرف سے ایک بہانہ ہے اور ایک سچائی ہے بہانہ یہ ہے کہ حلہ برداری تقریب کو نشانہ بنایا جانے کا حد شاہی ہے یہ بہانہ بنا کر کے بعد دفتہ طرف پر باتیں سامنے لانے کوشش کی جاری ہے دوسری دوسرا پانٹ جو ہے وہ سچائی یہ ہے کہ گلوبل لیڈران کی طرف سے خاص طرح سے یو ایس اور نیٹوں کے ساتھ ساتھ قصر کی طرف سے جو پریسر کے پریسرائز کیا گیا ہے دباؤ بنانے کی کوشش کی گئے ہے اس دباؤ کا اصل رنگ ہے کہ آج جو تقریب ہونے والے تھی اس کی لئے تیاریاں قریب قریب مکمل ہو چکی تھی دعوتنا میں پہنچائے جا چکے تھے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ بھی کچھ حد تک شروع ہو چکا تھا ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی کہ دیر رات یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ حل پرداری تقریب بازامتہ طرف پر منفضہ آج نہیں ہوگی اس کے پیچھے کی وجہ دو ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان کو یا افغان حکومت کو چاہیے ہوگا وہ عالمی برادری سے رشتہ چاہیے ہوگا امریکان میں جو اکاؤنٹ شریج کیے ہوئے ہیں جو اماؤنٹ شریج ہے اس شریج اکاؤنٹ کو باہر نکلوانا ہے اور عالمی برادری سے ایک ایسے وقت میں ساتھ کی ضرورت ہے جب دہشتگردی کو لے کر کہ پوری دنیا ایک بڑے چلیج کا سامنا کر رہی ہے ایسے میں اگر نائن ایلیون کے موقع سے یہ تقریب ہوتی ہے تو دنیا بھر میں ایک میسے جائے گا کہ ہمیشہ دہشتگردی پر دہشتگردی کی جیت ہوئی ہے عامل کے اوپر چونکہ آج ہی کے دن بیس سال پہلے ورلڈ ٹرینز پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد طالبان کے خلاف یو ایس نے جس طرح سے نائٹو نے جس طرح سے افغانستان میں اپنی کاروائیاں کی تھی وہ سب کے سامنے ہیں آج تاریس کا حیثہ ہے لیکن ایک تصویر جو دنیا میں طالبان کی طرف سے اتدائی پر بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی یعنی آج کے دن حلپر تاریخ کا پروگرام بنا کر وہ یہ کہ جس دن آپ نے ہم پر حملہ کیا تھا ہم اسی دن آپ کو سملے کا جواب اپنے اہدے سے دے رہے تو یہ جو دشت کی جیس کی پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی دنیا نے مہاپا خاصل سے مغرب ممالک لیرنیٹو آلائیس نے کہ یہ ایک غلط پیغام ہے دنیا کے لیے ایسا نہیں ہونا چیئے یہی وجہ ہے کہ قطر نے مطلسل اس سلسلے میں بات کی اور آپ تک کرتے ہوئے اس پورے معاملے کو سمجھایا اور سلجھانے کی کوشش کی کہ اگر طالبان کو آگے چل کر کے اپنی حکومت کو مستحقیم کرنا ہے مضبوط بنانا ہے تو پھر اس سے ضروری ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا دنیا کے آواز پر کام دھرنے ہوں گے دنیا کے باتوں کو سننے ہوں گے اور دنیا کے باتوں کو سننے کا مطلب یہ ہو کہ بڑے ممالک جو فیسہ کرتے ہیں بڑے ممالک جس طرف جانا چاہا ہے اس طرف آپ کو بھی جانا چاہیے رحمت ذرا یہ جو بتائیے گا کہ نئی تاریخ کا کیا کچھ اعلان ہوا ہے اس حوالے سے کہ نئی حلبرداری کی تقریب کب ہوگی اس حوالے سے طالبان نے کوئی تاریخ کا اعلان کیا ہے کئی ڈیٹ مقرر کی ہے نئی تاریخ کے حوالے سے نئے دن کے حوالے سے نئے وقت کے حوالے سے کوئی دن اعلان نہیں کیا گیا ہے بہتا تاثر غیر معینہ مدد کے لئے اس نے ملتوی کیا گیا ہے یہ بہت امپورٹن ہے جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو جو طالبان کے ثقافتی کمشن کے رکن ہے انام اللہ سمنگئی صاحب ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انام اللہ کے ٹویٹ کے مطابق جی گیارہ سپٹمبر کی تقریب حلبرداری کی خبر تو صرف افوا تھی طالبان نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا تو کیا کنفیوجن ہے طالبان کے سسٹم کے اندر سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا حالات اس طریقے کے ہیں کہ اب وہ اس کو ایز آؤٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ گزشتے دنوں کابینہ کا اعلان منسوق کیا گیا تھا اور پھر بعد ازا قیادت کی منظوری کے بعد نئی کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا انام اللہ کہتے ہیں کہ کابینہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور گیارہ ستمبر کی تقریب حلبرداری کی خبر درست نہیں ہے یہ ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے دو سے تین لیٹران کو گزشتہ بارہ سے پندرہ گھنٹے میں ہم اس طرح کا بیان دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کا ٹویٹ آیا ہے سامنے بیان بھی آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی خبریں نہیں تھے حالانکہ زبلہ مزاہد نے خود پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں گیارہ تاریخ کو حلبر تاریخ کریں گے یہ ہے کہ آپ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی اور سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا طالبان کو یہ چیزیں ابھی جو نئے نئے حکومت کا آغاز ہو رہا ہے جن لوگ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو اس سے کبھی باپستہ رہے ہی نہیں جڑے ہی نہیں رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کونسا بیان کس طرح سے دینا ہوتا ہے کس طرح سے باتیں کرنی ہوتی میڈیا میں عام پبلک میں تو یہ چیزیں تھوڑا سا وقت لگتے ہیں سمجھ جائیں گے لیکن ابھی ابتدائی دن ہے دیکھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ابھی اعلان حتمی طور پر تاریخ کا نہیں کیا گیا ہے اور ممکن ایسا بھی ہے کہ بہت جلد آئندہ دو سے تین دنوں میں ایک چھوٹی سی تقریب قابل میں منعقد کی جائے جس میں دو چند مہمان ہوں گے چند ممالک کے سفالتکار ہوں گے بادابتہ طور پر وہاں کے حضراء خارجہ یہ وہاں سے خصوصی مہمان کا آنا ممکن نہیں ہے لیکن ہاں سفارتی سطح کے مہمانوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تقریب بہت جلد منعقد کی جائے سکتی ہے نائن الیون کا دن اور اس دن کو ایک ایسے پیغام کے طور پر دنیا میں بھیجنے کی طالبان کی کوشش جو کہیں نہ کہیں نائن صافی ہوتی یا غلط پیغام تھا اس کو لیکن پریسر بنائی گیا تھا اور اس دباؤ کا کام یہ اس دباؤ نے کام یہ کیا کہ طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ ملتوی کی جاتی ہے اور ملتوی کر کے نئی تاریخ کا اعلان ابھی فیلال نہیں کیا گیا چلیے بہت شکریہ جی رحمت کلیم امار صاحب جوائن کرنے کے لئے رحمت بتا رہے تھے کہ جناب عالمی اداروں کی مداخلت کے بعد فیلال اس پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا ہے پہلے دن ہی جب یہ نائن الیون کا دن سامنے رکھا گیا تھا اسی دن شکو شباہت تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کیونکہ جس طریقے سے طالبان نے جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی اور مغرب نے جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لیا تھا اس کے بعد یہ صاف ہو رہا تھا